آج ختم قرآن ہوا ایک حافظ کے لئے ایسا لگتا ہے جیسے میں مثال کے طور پر تو نہیں کہہ رہا کسی بہت ہی عزیز ماں سے اس کا عزیز بچہ چھین لیا جائے یا وہ تھوڑی دیر کے لئے بچہ غائب ہو جائے تو بے قراری ہونے لگتی ہے جب یہ ختم قرآن کی محفل آتی ہے تو ہمیں اسی طرح کی بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے کہ کل سے محفلیں سنی سنی ہو جائیں گے روزانہ ہمیں پڑنا رہتا ہے قرآن سنانے کا ایک جذبہ رہتا ہے کہ آج یہ پارہ سنانا آج یہ پارہ سنانا ہے اور آج ختم قرآن ہوتا ہے تیس پارے ہو گئے الحمدللہ پھر پتہ نہیں ہماری زندگی میں دوترا رمضان آئے گا کہ نہیں آئے گا جو بھی ہم نے پڑا ہے اللہ اس کو قبول فرمائے اور اس تلاوت کو اللہ ہماری لئے نجات کا ذریعہ بنائے میں نے تلاوت قرآن یا پھر تراوی جو آپ کو پڑھایا ہے پہلی بات اس مسجد میں میں امام کی حیثیت سے بھی نہیں آیا امام صاحب قبلہ آپ کے موجود ہے مجھے رمضان المبارک میں سب کو لے کر کے عبادت کرنے کا ایک جنون سا بار رہتا ہے ورنہ برسوں سے خواہش تو یہ ہے کہ مدینہ تیبہ میں رمضان کروں لیکن یہ فکر بھی ساتھ میں رہتی ہے کہ اپنی قوم کے ساتھ رہنا یہ بھی حضور کا ہی مشن ہے یہاں پر رہ کر کہ اگر حضور کی محبت ڈالی جائے تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت ہے تو میں کبھی کسی عجرت کے لیے یا کسی پیسے کے لیے تراوی نہیں پڑایا الحمدللہ یہ تیوی سوئی محراب میری مکمل ہوئی تیوی سال ہو گئے تراوی کو اور دعا یہ کریں کہ اللہ تعالی آخری سانس تک مجھے قرآن سنانے اور سننے کی تحبیقہ کریں پھر بھی یہ محبتیں ہوتی ہیں اہل محلہ کی عراقین کی سارے لوگوں کی جو حافظ عالیم جو آئے ہوتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ نظرانہ اور حدیعہ پیش کرتے ہیں مجھے بھی انہوں نے دیا ہے میں نے قبول کر لیا ہے اور بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ ہوا بھی رہتا ہے ان کا بڑا نام ہے پتہ نہیں کتنا موٹا لفافہ ہونا چاہیے نظرانہ کتنا دینا چاہیے ہو سکتا ہے یہ دو تین راتیں تو آپ لوگ میٹنگ میں گزارے ہوں گے کیا دینا ہے کیا دینا ہے ہمارے لئے کبھی بھی اس چیز کی طلب نہیں رہی میں آج یہ واضح طور پر بتاتا ہوں پچھلے ایک سال یا دیر سال کے اندر سو سے زیادہ جلسے میں کر کے آیا ہندوستان بھر میں لیکن کہیں پر بھی الحمدلہ ہم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا اور نہ ہی ہماری طرف سے کوئی ڈیمانڈ ہوتا ہے ہم کبھی لفافے کے چکر میں نظرانے کے چکر میں دورتیں بھاگتے نہیں ہیں بس ہمیں پتہ ہے اپنا سب کچھ گمبد خزرہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے جو ملے گا وہیں سے ملے گا یا رسول اللہ رزق کے قاسم ہوتوں خلق کے حاکم ہوتوں جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑ ہوں تو لہذا میں یہ رغبت کے لیے ورنہ باقی کوئی ایسا انٹینشن نہیں ہمارا کہ لوگوں میں یہ چیز برقرار رہے مجھے انہوں نے جو بھی دیا ہے میں تو اس کو دیکھا نہیں جتنا بھی ہو میں اس کو قبول کر چکا ہوں لیکن اس کے دو حصے کریں میں صدر صاحب سے کہتا ہوں اس کا آدھا حصہ یہاں پر موجود مولانا امام صاحب قبلہ حافظ عطیق صاحب عاری نوشات صاحب اور حافظ عبیر ان کے درمیان تقسیم کریں یہ سال بھر مسجد کی خدمت کرتے ہیں آپ کے امام مسلسل یہاں پر سال بھر رہتے ہیں خادم جو مسجد کی صفائی کرتے رہتے ہیں اور موزن جو ہمیشہ اٹھ کر اپنے وقتوں پر ازان دے کر لوگوں کو طلب کرتا رہتا ہے ان کا حق مجھ سے زیادہ ہے تو اس کا آدھا حصہ ان کو دیں اور باقی آدھا حصہ ہماری جانب سے مسجد کے لیے یہ باقی ہمارے لئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں بے نیاز رکھے اور ہمیشہ اپنا محتاج رکھے غیروں کا کبھی محتاج نہ بنا ہے میرے عزیزو بات آئی ہے میں عرض کر دوں ایک لفافہ ایک لفافہ یا ایک نظرانہ یہ دے کر بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ کہیں ناموری کے لئے ہم نے کر دیا ہو اس طرح کی کوئی چیز ہی نہیں ہے بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے اس مشن پر ہم چل رہے ہیں جہاں لفافہ نہیں اپنی گردن بھی دینے کا وقت آئے تو حاضر کریں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں یا رسول اللہ تیرے نام پہ سب کو وارا کروم ہے آج بحمدی تعالیٰ و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن عظیم کے تیس پارے مکمل ہو چکے ہیں اللہ کریم ہماری زندگی میں دوسرا رمضان عطا فرمائے اور پھر سے تلاوت کرتے کرتے ہمیں ان ترابی کی نمازوں میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی توفیق عطا فرمائے پورے قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے ایک سو چودہ صورتیں اور تیس پارے پانچ سو چالیس رکوع چھ ہزار چھ سو چھاسٹھ اس کے آگے پیچھے کچھ کا مودش آئے تھے یہ ہم نے تلاوت کی ہیں لیکن کوئی بھی دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قرآن عظیم کو وہ اس طرح سے پڑے گا کہ اس میں کوئی خطہ ہی نہ آئے کوئی بھی غلطی اور خطہ سے محفوظ نہیں غلطیاں ہوتی ہیں خطائیں ہوتی ہیں کیونکہ آج مجھے اس بات کی وضاحت اس لئے بھی کرنی ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے پہلی بات تو یہ جس کے سینے میں آ جائے وہ نعمت ہے اللہ کی ورنہ ہر ایرہ غیرہ تھوڑی نہ قرآن پاک کو یاد کرنے لگ جائے اللہ تبارک و تعالی کی عطاج اس پر ہو ورنہ محنت سے نہیں ہے یہ سب کسب سے نہیں ہے کبھی آپ نے قرآن اٹھا کر کے دیکھا اتنا موٹا کلام ہے اتنی موٹی کتاب ہے اور وہ بھی میری لینگویج میں نہیں ہے ہماری زبان نہیں ہے پوری ٹوٹل عربی ہے اور اس میں مزید یہ کہ سیم ملتی جلتی آیتیں پتہ نہیں کتنی جگہ ہیں مشابہات اور یہ تمام چیزیں قرآن پاک میں تیس پاروں کو ایک پارے کے اندر بیس صفحے ہوتے ہیں اور آخیر کے دو پاروں میں چوبیس چوبیس صفحے جو حافظی قرآن ہیں اس میں اب آپ اندازہ کریں یہ قرآن کے صفحات کو اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو کتنے ہو گئے تقریباً تقریباً چھے سو دس کے آس پاس صفحات ہیں قرآن پاک کے اور اتنے نوٹے زخیم قرآن کو محفوظ رکھ لینا اور اس کو پھر نمازوں میں سنانا یہ میں اپنی فضیلت کے لئے نہیں بات کر رہا ہوں بلکہ میں انسان ہوں حافظ قرآن جو ہیں وہ بھی انسان ہے جہاں پر بھی ہیں ان سے خطائیں ہوتی ہیں آج اللہ کریم کی بارکہ میں ہم یہ توبہ کرتے ہیں کہ مولا ہم سے بھول یا خطا جہاں کہیں ہوئی میں نے ختم قرآن کی دعا میں سب پڑھ لیا کہ اگر ہم نے کہیں بغیر مد کے مد کر دیا کہیں تشدید نہیں تھی تشدید کر دیا یا جزم نہیں تھا جزم کر دیا یا پھر جو اعراب میں ادھر ادھر کچھ ہوا معنی کی تبدیلی کے بغیر ہم سے اگر ایسی خطا ہوئی ہے تو مولا سب خطاؤں کو معاف فرما جائے کبھی ایسا ہوا ہے انداز بھول چوکر ویسے تو یہاں پر الحمدللہ سماعت کرنے کے لئے بھی حافظ قرآن تھے سب ہونے مل کر کے قرآن پاک کو سنا بھی ہے اور پڑا بھی ہے ایک بات میں آپ کو کلیر کر دوں عام ہمارے ہاں منٹیلیٹی ایسی بنی ہوئی ہے دماغ میں کہ اگر کسی حافظ کو لکمہ دے دی ارے لکمہ مل گیا لکمہ مل گیا لکمہ کیا ہے کھانے کا لکمہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے لکمہ پیچھے سے دے دیا تو کب مطلب ہے کہ تیر چلا دیا بلکہ قرآن کی صحیح پڑھنے پر اس نے مدد کی ہے لکمہ دینے والا بھی ثواب کا مستحق اور وہ امام اگر وہ لکمہ لے کر اپنی غلطی کو صحیح کر لیا تو پوری قوم کو گناہگار ہونے سے بچا لیا ان لوگوں نے لوگوں کے دماغ میں ہی اسے چلتا رہتا ہے اور خاص طور پر ہمارے ہندوستان کا ماحول ہے لکمہ لکمہ اس کو ایسا آئے اور حافظ بھی جو مسلح پر جاتا ہے اس کے اوپر ایسا ہوا تاری رہتا ہے کہ کہیں کوئی لکمہ نہ آ جائے کوئی کچھ بولے نہ ہزار لوگ بولیں ان سے کچھ فرق نہیں پرتا تم اپنے رب زلجلال کے لئے سنا رہے ہو اللہ کریم کے لئے یہ قرآن اس کا کلام ہے آج اگر چلو چھپ چھپا کر کے کچھ ادھر ادھر کر کے چلے بھی گئے تو قیامت کے دن تو ہر چیز کا سوال ہوگا ہر چیز کی پوچھ ہوگی اس لئے مسلح پر کھڑے ہونے والے حافظ کو یہ ذمہ داری ہے کہ ایک آیت تو دور کی بات ہے اگر زبر زیر بھی کہیں چھوٹا ہوا ہو تو پھر یاد دلانے پر اس کو دھہرالے اور صحیح کر لے تاکہ صحیح قرآن پڑھنے کا اسے ثواب ملے اور پوری قوم کو بھی اس کا ثواب ملے ورنہ آج جو شتاب دیاں چل رہی ہیں کتنی مسجدوں میں سپر فاسٹ حافظ وہ اس کو تو بہت پہلے حضرت صدر الشریع رحمت اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ میں نے تراویی پڑھنا ہی چھوڑ دیا کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں یالمون تالمون کے علاوہ کوئی آتا نہیں ہے خامقہ نماز کیوں خراب کریں بہت ساری جگہوں پر اچھا یہ حافظ لوگ ایسے ہو کیوں گئے یالمون تالمون والے پبلک ڈیمانڈ پبلک ڈیمانڈ پر ایسے ہو گئے تو میرے عزیزو میں ان حفاظ سے کہتا ہوں کل کو یہ پبلک بولے گی چائنیس میں قرآن سناو پبلک ڈیمانڈ پر پورے اتر اکپاو گے پھر کبھی کہیں گے کہ عربی مت سناو جرمنی میں سناو جب عربی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جس انداز سے قرآن اتنا ہے اسی انداز سے قرآن پڑھنے کا ثواب ہے ورنہ یہ قرآن کے ساتھ کھیلنا ہے مزاق کرنا ہے اور بساوقات ایسا بھی ہے کہ قرآن کو اتنی تیزی سے پڑھنے میں کچھ الفاظ ادھر ادھر ہو گئے حرام تو حرام ہے یہ بعض اوقات میں کفر بھی ہو جاتا ہے آدمی ایمان سے اور اس طرح کا قرآن پڑھنا بھی حرام اور سننا بھی حرام جو سنتا ہے وہ بھی حرام کام کرتا ہے تین دن میں ترہوی ختم کر کے آیا پانچ دن میں ختم کر کے آیا کیوں میاں باقی سب کیا کرنا ہے بھنڈی بازار میں گھومنا ہے باقی کے پانچ دن کے بعد کیا کرنا ہے شاپنگ کرنا ہے رادور گپے لگانا ہے کیرم کھیلنا ہے اس کے لئے ہاں اگر تمہارا ارادہ یہ تھا کہ قرآن ایک نہیں چار قرآن ختم رمضان میں کریں گے بہت اچھی بات تھی لیکن حافظ سے اسی انداز میں سنو جو تجوید کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم عطا فرمایا میرے عزیزو ایک بات یاد رکھیں ہماری مسجد میں نے دیکھا پہلے دن سے لے کر آج کے دن تک پوری صفحے بھوئی تھی الحمدلہ قرآن پڑھنے میں تھوڑا تھوڑا ٹائم تو لگتا تھا سوہ گھنٹہ سے قریب کبھی اس سے زیادہ ہو جاتا تھا تو کیا آپ بھاگ جاتے تھے ترہوی چھوڑ کر لگے ہوئے تھے پوری بیس رکعت پڑھ کے جاتے تھے اچھا سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ٹھیک ہے آج ہم نے جھلا دیا دیڑھ گھنٹہ لوگوں کو اگر ایسا لگتا ہے بہت لمبی ہے تو کل تو لوگوں کو نہیں آنا چاہیے لیکن روز آتے ہیں اس کی وجہ میں بتاؤں صحیح کھانا جہاں ملتا ہے لوگ وہیں جاتے بھی ہیں ہاں الحمدللہ اگر غزہ صحیح طریقے کی ملنے لگے تو پھر چاہے وقت جتنا بھی لگے ہاں میں سمجھتا ہوں اہلِ خیرت جتنے بھی نماز کے لئے ہمارے یہاں کھڑے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات تو ہوگی کہ پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو کوئی اور چیز تو نہیں اللہ کا کلام ہی تو سن رہے ہیں اب باہر جا کر کہ کھڑے ہوں گے یوں ہی باتوں باتوں میں آدھا گھنٹا چلا جاتا ہے ایک گھنٹا چلا جاتا ہے وہ پتہ نہیں چلتا اور یہ پوری بیز رکھا تراوی میں اگر دیڑ گھنٹا لگ گیا تو کیا بری بات ہے کوئی بری بات نہیں بلکہ صحابہ اکرام ندوان وعیطالہ علیم نجمعین کی عبادتیں تو ایسی تھی کہ ان کی رات پوری راتیں ختم ہو جاتی تھی سہر کا وقت آ جاتا تھا وہ قیام اللیل جس کو کہتے ہیں رات کو کھڑا ہونا بہت لمبا قیام کرتے تھے اور بعض روایات میں ہے کہ صحابہ سو سو رکھاتیں پڑتے تھے ایک رات کے کہ پوری رات جو ہے عبادت میں چلی جائے ہمارے لوگوں میں ایسا یہ مزاج بنایا جا رہا ہے کہ یہ ایک بہت اہم ڈیوٹی ہے اس کو کرو اور بھاگو ایسا نہیں ہے خشو اخضو کے ساتھ طبیعت کے ساتھ تراوی کو پڑھو تراوی کی نماز یہ ایسی نعمت اللہ کی ہے کہ اگر آپ کی آج تراوی چھوٹ گئی نا دوسری نماز اگر چھوٹی جیسے فجر چھوٹی تو قضا کر سکتے ہیں زہر چھوٹی تو قضا کریں گے لیکن تراوی اگر چھوٹی تو اس کی قضا ہے ہی نہیں زندگی میں اگر چھوٹ گئی ہو گیا اس کی قضا نہیں ہوگی اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہ اسی وقت کے لئے خاص دی ہوئی نعمت ہے وقت نکل گیا تو اس تراوی کی قضا نہیں ہوگی لہٰذا تراوی کو جس طرح قرآن پاک پڑھنے کا حکم دیا گئے اسی انداز سے قرآن پڑھو ورنہ یا لمون تا لمون کر کے گناہ اپنے اوپر کما ہو گیا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا تو جو میں مسئلہ ارز کر رہا تھا کہ حفاظ اکرام جو پیچھے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کو صحیح سنیں اگر ایک آیت میں بھی کہیں ادھر ادھر ہوا ہے تو وہ امام کو اطلاع کر دیں پڑھنے والے کو اطلاع کر دیں حالانکہ نماز خراب نہیں ہوتی لکمہ دینے سے کسی کی نماز خراب نہیں ہوتی ہاں امام نے اگر لکمہ نہیں لیا تو الگ مسئلہ ہے لکمہ دینے سے نماز خراب نہیں ہوتی بلکہ غلط پڑھی بھی چیز کو صحیح کرنے کے لئے لکمہ ہوتا ہے اور یہ ہونا چاہیے مزاج بناو مزاج بناو اس چیز کو کہ یہ حفاظِ کرام جس طرح قرآن پڑھتے ہیں آپ نے کبھی سوچا دماغ میں ان کو کیا کیا چیزوں کا دماغ میں محفوظ رکھنا پڑتا ہے قرآن کہاں سے کہاں تک پہلی رکعت میں پڑھنا ہے انہی آیتیں پڑھ لیا ایک صفحہ پڑھا دیور صفحہ پڑھا جتنا بھی پڑھا اور رکوع کیا سجدہ کیا پھر اس کو یہ بھی یاد رہنا چاہیے یہ پہلی رکعت ہے کی دوسری رکعت ہے پھر دوسری رکعت میں کھڑا ہو گیا تو اسے یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ پہلی رکعت میں چھوڑا کہاں تھا میں پھر اس کو وہیں سے پڑھنا ہے تو یہ تو خالی دو رکعت کا مسئلہ اس طرح کی بیش رکعت کرنا ہے اسے ہر ہر رکعت میں یہ یاد ہو اور اکثر مشابہت لگ جاتی ہے حفاظ کو جب آیت سجدہ آتی پہلی رکعت میں آدھا صفحہ پڑھا آیت سجدہ آئی سجدہ کر کے آ گیا کھڑا ہوا پھر قرآن پڑھا پھر رکعت رکعت کے رکوع اور سجدے کیا ایسا محسوس ہونے لگ گیا کہ یہ دوسری رکعت ہے بیٹھ گیا تیعت میں بیٹھ گیا لیکن پھر بھی ذہن کو کتنی چیزوں میں حاضر رکھنا ہے آیت سجدہ آئی تھی تو پہلی رکعت میں آئی تھی یا کبھی دوسری رکعت میں آئی تھی رکعت گنتہ بھی رہے وہ کہ پہلی رکعت ہے کہ دوسری رکعت ہے سجدے مش ہونے نہ پائیں یہ تمام چیزیں ہیں اس کے بعد پھر وطر کا خیال رکھے کہ تین رکعت پڑھنا ہے دوسری پہ کھڑا ہونا ہے تیسری پہ کھڑا ہونا ہے پھر سورہ فاتحہ بلند آواز سے اسے پڑھنا ہے اور دعا کنوت بھی پڑھنا ہے رکو میں نہیں جانا ہے بہت ساری چیزوں کی اس کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں اتنا ہی نہیں سلام پھیرنے کے بعد پھر اس کو دعا میں بھی مشغول رہنا ہے تسبیح بھی سننا ہے یہ تمام چیزیں میرے عزیزو یہ عام سی بات نہیں مسلح پر کھڑے ہونے کے وقت میں تو صرف اپنے لئے محسوس کرتا ہوں ہزار محنت کرنے والا بھی لیکن میں صرف اتنا محسوس کرتا ہوں مسلح پر کھڑے ہو کر اگر یہ رکاتیں پوری کمپلیٹ ہوتی ہیں تو سوائے رب العالمین کی مدد کے نہیں ہو سکتا وہ اللہ کریم کی مدد ہے ورنہ کیلکولیشن بھی کر جاتا ہے ہاں حساب چلا جائے گا بیس رکات اکثر ایسا ہوتا رہا ہے اور بہت پہلے ہمارے ساتھ بھی ہوا اس طرح سے کبھی دو کی بجائے تین رکات پڑھ لی ہیں دوسری پہ بیٹھے ہی نہیں کھڑے ہو گئے نماز فاسد ہو گئی پھر سے پڑھانا پڑا تیویس رکات ہوئی بیس کی جگہ لیکن یہ کوئی ایسا عیب نہیں ہے جس کو لوگ جو ہے تانہ مارتے ہوئے گھمیں بیچارے آتے ہیں رمضان میں ایک مرتبہ ایک لکمہ حافظ کو لگا تو محلے میں پھرتے پھرتے گھومتے گھومتے پتا ہے حافظ آپ کو لکمہ لگا ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑے علامہ صاحب ہیں جو گفتگو کر رہے ہیں آپ کھڑے ہو کر کہ ایک رکعت پڑھ کے دیکھو یا پڑھا کے دیکھو خود نماز پڑھتے ہیں تو پوری دکان کا حساب کتاب کرتے رہتے ہیں دماغ تو حاضر رہتا نہیں یہ نماز میں اور اگر امام سے خطہ ہو جائے حافظ سے خطہ ہو جائے تو محلے بھر میں چرچہ کر رہے ہوتے ہیں اب پتا ہے آج تو لکمہ لگا ان کو اور ایسا بھی ہوا ہے حافظ صاحب نماز پڑھا کر کے جا رہے ہیں کوئی صاحب پکڑے اور پوچھنے لگے کیا بات ہے حافظ صاحب روز تو آپ کو لکمہ لگتا ہے ہم نے ایسے کئی حفاظ کے بارے میں سنا وہ ہم سے آ کر کہہ رہتے ہیں حضرت لوگ ایسے پکڑ کے پوچھتے ہیں تو ہم نے ان سے حافظ صاحب سے کہا خوشی سے جواب دیجئے میں لکمہ کھا رہا ہوں آپ کو تکلیف درد کیوں ہو رہا ہے کھانے والے کو پیٹ میں پویزن نہیں ہو رہا دیکھنے والے کو کیوں ہو رہا ہے تکلیف کی بات نہیں ہے میرے عزیزو آپ سب اس بات کی طرف ہمیشہ توجہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ نعمت عظمہ عطا فرمایا ہے اور جس کے پاس یہ نہیں ہے قرآن حفظ نہیں ہے تو اسے حافظ قرآن پر ایسا ٹانٹ نہیں مارنا چاہئے ہاں اگر کوئی ایسی ایسی تیر مار رہا ہے قرآن نہیں پڑھ رہا کبھی ادھر سے کر رہا ہے کبھی ادھر سے کر رہا ہے تو پھر وہ حفظ نہیں ہے وہ کھیل رہا ہے اس کے لیے ایکشن لیا جائے گا لیکن جو اچھا حفظ ہے پڑھا ہوا ہے اور کبھی کبار اس سے بھول چک ہوتی ہے فسلن ہو جاتی ہے تو یہ عیو کی بات نہیں ہے حرم کے اماموں کو لکمہ لگتا ہی رہتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ بریشتے ہیں وہاں پر دس دس لاکھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں مکہ مکرمہ میں ہو کے مدینہ طیبہ میں مسجد نبوئی میں وہاں کے امام ان کی بھی بڑی ذمہ داری ہے صرف وہ حرم میں موجود لوگ نہیں ہیں جو وہاں پر ہیں وہ تو لائف چل رہا ہوتا ہے دنیا بھاروں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کتنا بڑا دماغ پر بوجھ رہتا ہے کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس کے باوجود بھی ان کو قرآن میں خطا ہو جاتی کبھی آیت بھول گئے پیچھے سے دس لوگ بول دیتے ہیں لیکن اس کو آئیب نہیں بادشاہ نے دوسرے دن کہہ دیا امام صاحب کل سے مت پڑھانا ایسا نہیں ہوگا بلکہ اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے اچھا سمجھا جاتا ہے کہ قرآن پاک کو انہوں نے غلط مار کے تو نہیں کیا کم از کم صحیح کرنے کے لئے چاہے دو بار یا تین بار لکمہ لینا پڑا لیکن آیت کو صحیح کر کے نماز کیا ہاں بلکہ ابھی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا حرم کے ایک امام بہت پرانا امام ہے اور سورہ بقرہ شروع کی آلیف لام مین غالک کتاب لا رعی بفی کیا ہے آپ لوگ قرآن حافظ نہیں ہیں لیکن اتنی ایک آیت یاد ہے آپ کو حدلل اور وہ پچیس سال سے امام ہے لیکن وہ نماز میں بھول گئے اس آیت پہ حدللالالمین پڑھنے لگا آئیب کی بات نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ کبھی سورہ فاتحہ میں غلطی ہو جائے انسان ہے کبھی بھی فسل سکتا ہے میں نے ہمارے استاد سے ایک بات سنی تھی بچپن میں جنہوں نے مجھے حفظ کر آئے کہا کہ ایک باپ اور بیٹے تھے دونوں بڑے پک کے حافظ تھے باپ نے کہا مجھے قرآن پورا ایسا یاد ہے جیسے سورہ فاتحہ یاد ہے بیٹے نے کہا مجھے تو پورا قرآن ایسا یاد ہے جیسے قلو اللہ کا سورہ یاد ہے سورہ اخلاص کی طرح باپ نے کہا چلو سناو دیکھتا ہوں پہ قلو اللہ وحد کا سورہ چھوٹا سا ہے کوئی غلطی ہوتی نہیں اس میں تو اس طرح اگر تجھے پورا قرآن یاد ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی غلطی نہیں ہوگی کوئی خطہ ہی نہیں ہوگی میں سنتا ہوں بیٹے سے ایک ہی بیٹک میں پورا قرآن سننے لگے ہو اس نے شروع کیا بیٹے نے اور جب الحمدللہ لام میم سے چلتے 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 ہر پارہ ہر سورہ برابر برابر ایک میسٹیک نہیں ایک خطہ نہیں پورا قرآن ختم کے قریب آیا پورا قرآن ختم کے قریب آیا سورہ اخلاص میں پہنچا قلو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد کہا کہا باپ نے تو تو کہہ رہا تھا کہ پورا قرآن تجھے قلو اللہ کی طرح یاد ہے لیکن قلو اللہ ہی نہیں یاد ہے معافی طلب کی اور اس کے بعد باپ نے کہا کوئی یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ قرآن اس طرح سے پڑھ لوں گا اس طرح سے پڑھ لوں گا اللہ کی توفیق سے جو جیسا چاہے پڑھ لیں اللہ جس کو جتنے خطاؤں سے محفوظ رکھے محفوظ کر دے تو یہ اس کی انعیت ہے یہ اس کا کرم ہے اللہ کریم ہم سب کو قرآن کے ساتھ لگائے رکھے آج بڑی رات ہے میں مختصر آج کا ایک میسیج دے کر کہ میں فل کو سمیٹتا ہوں اس لیے کہ مجھے احباب کا حکم یہ آیا ہے کہ وقفہ دے کر کہ بعد میں جیسے بڑی رات ہوتی ہے کیونکہ آج بھی سہری کا انتظام ہے مسجد کی طرف سے آج بھی سہری کا انتظام ہے کیونکہ ابھی اسی محفوظ کو میں لمبا چلایا تو اس میں بہت سارے لوگ پھنس جائیں گے امام صاحب بھی ہیں حافظ صاحب بھی ہیں کیونکہ یہ محفوظ اگر لمبی ہوئی تو اب تین چار بچ جائیں گے بڑی عمر والے بھی ہیں وہ پھر ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے کہ فل سٹاپ کہاں آ رہا ہے اس کے لیے میں خود ہی ایک میسید دے کر کے فل سٹاپ کرتا ہوں ایک گھنٹے کے وقفے کے بعد دوبارہ انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا اور آج ذکر بھی ہوگا آج انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم کے صلاة تسبیح بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد آج کی خصوصی دعا بھی کریں گے انشاءاللہ آج کا ایک پیغام یہ ہے میرا خصوصی پیغام کیونکہ لائف سارے لوگ دیکھ بھی رہوں گے امت کے لیے خصوصیت کے ساتھ ہندوستان کے لیے ایک بہت ہی بڑا مسئلہ جو پیش آیا ہے ہمارے لیے دیکھیں بہت سارے توفانوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں آج سب کو پتا ہے دین اسلام کے دشمن دھناتے ہوئے پھر رہے ہیں کبھی حضور کو نشانہ بنائیں عزت کا کبھی اسلام کبھی قرآن کبھی خدا کی ذات یہ سب چیزیں چلی رہی ہیں ان ساتھ چیزوں میں ایک اور شعبہ انہوں نے شروع کیا وہ ہماری باہجاب افت معاب خواتین اور ہماری بچیوں کو کافر بنانا اور ان کو بھگا کر لے جانا اور ان سے شادی رچانا اور پھر ان کے ساتھ بلاتکار کرنا اور پھر ان کو بے یاروں مددگار چھوڑ دینا ابھی میں آج دیکھ رہا تھا ایک بڑے اخبار والے نے دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے ایک سال میں چالیس ہزار مسلمان لڑکیوں کو مرتد بنایا گیا چالیس ہزار کے قریب میرے عزیزوں قوم کے غیور افراد کیا تمہاری آنکھیں نہیں بھیگتی اس چیز پر کیا تمہارے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے کہ ہماری بچیوں کا فیوچر اتنا خطرناک ہو گیا ہے یہ ظالم کتے ہمیں الزام لگاتے تھے کہ لو جہاد کرتے ہیں لو جہاد کرتے ہیں اور اس کی آر میں اب یہ کھلے عام یہ کہنے لگ گئے کہ مسلمان لڑکیوں کو بھگا کر کے لاؤ تو تمہیں دو لاکھ روپیے دیے جائیں گے فلا فلا ان کی بہت ساری سنگٹنیں ہیں تنظیمیں ہیں جو اپنے نوجوانوں کو آوارہ کتوں کی طرح چھوڑ رکھے ہیں اور بازابتہ ان کو تربیت دی جا رہی ہے کہ کالیجز میں جاؤ ٹیوشن میں جاؤ اور سوشل میڈیا پہ دوست بنو فرینڈشپ سے شروعات کرو اور اس کے بعد دیرے دیرے ان بچیوں کو ان مسلمان لڑکیوں کو ورغلا ہو ہماری بچیاں جذباتی ہیں لیکن میرے عزیزوں ان کے مرتد ہونے میں یا ان کے بھاگ جانے میں کون سی وجوہات ہیں سب سے بڑی وجہ ماں باپ کا انہیں آزاد رکھنا والدین کی تربیت کاش تم اللہ اس کے رسول کا خوف اپنی بچیوں میں اتنا ڈالو اور ان کو یہ کہہ کر کہ رکھو کہ بیٹی تمہارا نکاح تو ہونا ہی ہے ضروری نہیں کہ میں اپنی پسند سے کروں تمہیں جو پسند آئے جو باشرہ ہو یا جو بھی اللہ اس کے رسول کا خوف رکھتا ہو جو تمہیں مسلمان پسند آئے ہم خوشی خوشی وہاں نکاح کر کے دیں گے لیکن تربیت کا فقدان میں دیکھ رہا ہوں کچھ جگہ کچھ ماں باپ یا تو بیجا سختی پر رکھیں اپنی بیٹیوں کو یا تو بہت ہی زیادہ آزاد کر کے رکھیں یہ مخلوط تعلیم جو کمبوائنڈ ایڈوکیشن ہے آج مکس کو ایڈوکیشن اس کو آج یہ کہا جا رہا ہے لڑکوں کا لڑکیوں کا کالیجس میں گپیں لگانا دوستیاں کرنا اور اس کو بالکل نارمل بتا دیا گیا ہے بالکل نارمل ہے تمہیں پتا نہیں میرے آقا صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نظرت سہم من سہام شیطان یہ نظر جو ہے شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے لوگ نوجوان یہ کہتے ہیں بس دوستی کرتے ہیں ہم دوستی دوستی کچھ ہوتی نہیں ہے ساری غلازت ہے نام کے لئے دوستی ہے یعنی ایک جوان لڑکا اور ایک جوان لڑکی تنہائی میں کہیں گپیں لگا رہے ہوں اور اس کو یہ کہتے ہیں ہم تو صرف فرینڈ ہیں یہ کیا چیز ہے نعوذب اللہ اس نظام کو یورپ نے ایسا پھیلا رکھا ہے کہ آج ہمارے آنکھی بھی بلا ہے دوسرے کیسی فرینڈشپ رکھتے ہیں مجھے اس سے مطلب نہیں لیکن تمہارے گھر کی بچیوں کو یہ اتنی تعلیم تو ہونا چاہیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر ایک اجنبی عورت کو اجنبی مرد نے ہاتھ لگایا گناہ کرنے کی بات الگ ہے ہاتھ لگایا غیر مرد کے ساتھ اس نے ہاتھ پکڑی تو فرمایا گیا قبر میں اس عورت پر ننہ نوے سانپ مسلط کیے جائیں جس میں سے ایک سانپ کی طاقت ایسی کہ وہ اگر پہار پر دس لے تو پہار ٹکڑے ہو جائے عورتوں پر یہ سختیاں ہوں گی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ عورتیں اپنے پردے کی پابندی کریں پردے کی پابندی ضروری تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے برگشتہ ہو کر کہ آج بے حیاء بچیوں کو رکھ کر انہیں آوارہ رکھا گیا کھلے آم چھوڑا گیا شہروں کا ماحول تو ہی ہے اب دیہاتوں میں بھی جو نقصاندے چیزیں ہمارے گھروں میں پہنچی ایک تو انٹرنیٹ نے تباہی مچا تھی ٹیلیویزن کے یہ سیریلز اور فلموں نے رہی صحیح قصر پوری کر دی تھی اور ہر لڑکی ہر عورت آج ایڈکٹ ہو چکی ہے ادھر آدھی روٹی بنائی اور ادھر سیریل دیکھنے کے لئے بھاگ گئی کہ چھوٹنے نہ پاہے کون سی دنیا میں ابھی جی رہی ہوں میں خواتین سے کہتا ہوں کیا تم ابھی بھی اس پرانی دنیا میں جی رہی ہو جو کبھی کبار چھوٹا سا ڈمرو لے کر کے آدمی آتا تھا سامپ کا کھیل دکھانے کے لئے تو بھیڑ جمع ہو جاتی تھی محلوں میں آتا تھا کوئی ڈمرو بجاتا رہتا تھا اور سامپ کا کھیل دکھاتا تھا اور پھر کبھی کسی بچی کو یا کسی لڑکے کو سلا کر پردہ اس کے اوپر چادر ڈال کر گردن الگ کر کے دکھاتا تھا بچپن میں ہم دیکھے ہوئے ہو سکتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا تو کیا اب اکل آنے کے بعد تمہیں یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ سب شعبدہ بازی ہے حقیقت نہیں ہے اسی طرح کی شعبدہ بازی ہے یہ جو ٹیلی ویزن پر دکھائی جاتی ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ان کا خود کا گھر نہیں پیار محبت کے چونچلے دکھائے جاتے اور کچھ نہیں جھوٹی محبتیں ہیں اور دنیا نے ٹیلی ویزن کے ذریعے سے ٹی وی کے ذریعے سے محبت کو ایسا بدنام کر رکھا ہے جسموں کو حاصل کرنے کا نام محبت دے دیا گیا جبکہ محبت اس کو نہیں کہتے محبت روح سے ہوتی ہے جسموں کی سکون حاصل کرنے کو لوگوں نے محبت کا نام دے دیا رہے وہ خواہشات نفسانیاں ہے آدمی اپنے نفس کے سکون حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پہر چلا رہا ہے اور تم نے اس کو محبت کا نام دے رکھا ہے چھوڑو ان تمام چیزوں سے باز آ جاؤ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا تم بھی نظر رکھو نظر مطلب لڑکیوں پر اس طور پر نہیں کہ تم بھگا کر کے لے جاؤ نظر رکھنے کے لئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی بہنوں کی حفاظت پر نظر رکھو یہ نہیں ہے کہ تمہارے گھر کی بچی پورے مسلمان بچیاں جہاں پر بھی مشرق و مغرب پہنے ہیں سندھ کے علاقے میں چند عورتوں کو کچھ گنڈوں نے گرفتار کیا تھا تو محمد بن قاسم انیس سال کی عمر میں عرب سے دس ہزار کا لشکر لے کر ہندوستان آ گئے تھے اپنی بہنوں کی عزت بچانے کے لئے آج یہ فکر ہونی چاہیے آپ کے اندر تمہارے اندر بہت تیزی سے یہ سب معاملات پھیل جائیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کہیں پر اگر کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ اگر ہمارا کوئی لڑکا فس گیا ہے یا فس آیا ہے یا جیسا بھی ہوا ہے لیکن شادی کی بات آتی ہے تو جتنے سنگی ہیں سنگٹن والے ساب آ کر کے واویلا مچاتے ہیں لو جہاد کر رہا ہے لو جہاد کر رہا ہے ایک ہندو لڑکی کو بھگا کر کے لے گیا اور مسلمان بنا رہا ہے اور یہ لو جہاد ہے لو جہاد ہے بلکل لو جہاد ہے لیکن جہاد میں لفع ہے لیکن اس چھوڑی محبت کے لئے جہاد نہیں ہوتا جہاد اللہ کی محبت میں ہوتا ہے اور رسول کی محبت میں ہے انہوں نے تو جہاد اتنے بنا رکھے ہیں بہت جہاد ہے ہاں یو پی ایس تی جہاد بھی آ گیا ہے بہت سارے اور آئی ای ایس جہاد بھی آ گیا ہے اور اگر اور تھوڑے سے نیتا جیت جائیں تو نیتا جہاد بھی ہو جائے گا زیادہ مسلمان جیتنے لگ جائیں تو وہ اور ٹیچرز بہت سارے سیلیکٹ ہو کر کے آ گئے گورنمنٹ میں تو ٹیچرز جہاد بھی ہو گیا ابھی چند دنوں پہلے ہمارے ہمارے ایک قریبی ہیں ان کے متعلق میں زنا کے انکم ٹیکس جہاد بھی ہے کہ بیچارے وہ انکم ٹیکس کے اچھے ماہر ہیں وہ سیئے ہیں تو دوسرے کفار اور مشرقین تانہ دینے لگے یہ جانا ٹیکس جہاد بھی لائے گا میں کہتا ہوں ان ظالموں کو جہاد جہاد اتنا یاد ہو گیا ہے کہ حقیقت میں جہاد ہو جائے گا ان کو ایسا لگتا ہے لیکن میں آپ سب کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنی بچیوں کی حفاظت پر توجہ دیں آج امت کا ایک بڑا مسئلہ ہے دل دکھتا ہے دل روتا ہے کئی ایسے گھر ہیں جہاں سے بچیاں بھاگ کر چلی گئیں تو یہ جھوٹی محبت کے نام پر جب گئی اس وقت ہزار سمجھا جائے ان کے پلے نہیں پڑتا ان لڑکیوں کہ یہ ماباپ کو بھی ٹھوکر مارتی ہیں اپنے گھر والوں کو بھی ٹھوکرا دیتی ہیں اور ایک ایسے نوجوان کے پیچھے بھاگتی ہیں جس کو سال بھر پہلے سے جاننے لگی اٹھارہ بیس سال سے جس باپ نے خون پسینے کی کمائی سے پالا ہے اس کو ٹھوکر مار کر جاتی ہیں اور ان کا انجام بھی میں نے دیکھا ہے ایک دو نہیں وہ بہت ساری لڑکیوں کی ایک لسٹ ہے ان درندوں کے پیچھے بھاگ کر گئی تھی اور اس کے بعد ہوا کیا جہیز کے نام پر چلایا گیا مارا گیا گھلا گھونٹ کر کے پھینک دیا گیا یا پھر اس کو ایسی بیر یارو مددگار چھوڑ دیا گیا ہوا کیا اب لڑکی کی حالت ایسی ہے کہ اپنی قوم میں بھی واپس نہیں آسکتی اور اس قوم نے اپنانے سے ویسی انکار کر رکھا تھا کتنی لڑکیاں ایسی میں دل لی گیا تھا ایک صاحب نے مجھ سے آ کر کہا تھا کئی ایسی مسلمان لڑکیاں ہیں جو شادی کے نام پر آئیں پیار محبت کے چکر میں فس کر شادی تو کر لیں لیکن وہ غائب ہوئی تو ان کا پتہ نہیں چلا اور کئی لڑکیاں ایسی ہیں جن کو دبئی میں لے جا کر کے بیچا گیا ہے اور وہ توائف کے اڈے پر کام کر رہی ایک لڑکی نے بازابتہ حلفی یا بیان بھی بھی بھیجا میرے پاس وایا کسی کے ذریعے سے کہ اس کے ماں باپ بھی اپنانے کو تیار نہیں تھے انہوں نے کہا ہماری بیٹی مر گئی ہمارے لئے وہ دیندار گھرانا تھا غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر گئی بہت سمجھایا گیا تھا لیکن اس درندے نے لے جا کر بیچا کسی طرح سے تو وہاں بچ کر کے وہ نکلی اور اس کے بعد میسج دیا لیکن واپس کسی طرح اپنے ملک پہنچی اپنے گھر تو نہیں جا سکی تنہار رہنے لگی کیوں اپنے فیوچر کو خراب کرتی ہیں یہ بچیاں یہ لڑکیاں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے فرما زانی زنا کرنے والے مرد اور عورت کو سو کوڑے لگائے جائیں گے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الزانی لائن کی حوہ اللہ زانیت اور مشرک وزانیت لائن کی حوہ اللہ زان اور مشرک وحر مدالک علی المؤمنی زنا کرنے والی عورت اور مشرک آدمی یہ کسی بھی زنا کرنے والی عورت اور مشرک عورت مصول مومن کے لئے جائز نہیں اس کو ویسا ہی آدمی چاہیے اور زنا کرنے والا مرد اور ایسا مشرک آدمی کسی عورت کے لئے نہیں ہے اللہ نے فرمایا مومنوں کے لئے حرام ہیں مومنوں کے لئے حرام ہیں اور ہماری بچیوں کو یہ کون بتا ہے ان کو ایسا لگتا ہے یہ مولویانہ باتیں ہیں یہ دقیق باتیں پچھلے زمانے دقیان اسی باتیں پچھلے زمانے کی باتیں میں یہ چاہتا ہوں نوجوان تمہاری بھی ایسی کمیٹیاں ہونی چاہیے کہ تم اپنی بچیوں کی حفاظت کے لئے الٹ ہو جاؤ کہ ہم بھی اپنی بچیوں کی رکشہ کریں گے اور حفاظت کریں گے اور جو بہک گئی ہے اس تک پہنچ کر یا تو اس کو اسلام کے مطالق اور رسول پاک بتا کر واپس لانے کی کوشش کریں جہاں تک کوشش تم کر سکتے ہو انشاء اللہ اللہ کی مدد آئے گی میں گیا تھا چند پور علاقہ ہے وہاں کی کئی نوجوان ہیں بہت اچھا کام کرتے رہے مجھے بڑی خوشی ہوئی ان نوجوان سے پورے شہر بھر میں یہ نوجوان اتنے ایکٹیو رہتے ہیں کہ کسی بھی گھر کی ایک مسلمان بچی کو کسی غیر مرد کے ساتھ اگر دیکھ بھی لیں تو وہ ایکشن لیتے ہیں یہ نہیں کہ مارتے بھیٹتے یا کچھ کرتے ہیں سمجھا بجا کر کے ان کے گھر تک پہنچا دینا اور اسلام کی اچھائیاں ان کے سامنے رکھنا ایک دو نہیں دسیوں بچیوں نے توبہ کیا اور اپنے گھر پر موجود ہیں الحمدلللہ ہمارے ہاں ہونا چاہیے یہ آج ایک دو سے نہیں ہوگا سارے علماء بھی آویرنس لائیں اور عوام بھی اور نوجوان بھی سوشل میڈیا سے بھی آپ لوگوں کے درمیان اور لڑکیوں کے درمیان یہ آویرنس لائیں کہ تمہارا فیوچر خطرے میں ہے کیونکہ اب وہ پیار محبت کے چونچلے نہیں جو کالیج میں ہو جایا کرتے تھے اب تو باز آپ پر پلاننگ کے ساتھ درندوں کو چھوڑا جا رہا ہے کتنی سنگٹنیں ایسی ہیں جو خفیہ طور پر میٹنگ کر کے ٹریننگ دے رہی ہے نوجوانوں کو سٹیپ بے سٹیپ کہ ایک مسلمان لڑکی کو لانے کے لئے تمہیں پہلے ان سے چیٹنگ اس طرح سے کرو پھر ان کو اپنی مجبوری بتا اور پھر دل کھول کر کے رکھو محبت میں دیوانی ہو جائیں اس کے بعد لے آجاؤ سال بھر کا پروسس ہوگا اور اس پر ان کو سال بھر ایک لڑکی کے ساتھ نہیں لگا جا رہا ہے ایک مرد دس دس لڑکیوں کے ساتھ لگائے جائیں اور وہ یہی سب حرکتیں کرتا رہے گا اور اپنے گرو گھنٹالوں سے پیسہ بھی لیتا رہے گا اور جب ایک دو لڑکیاں اس کے جال میں پس جائیں ان کو لے جائے گا اللہ کی پناہ ان کی عزت لوٹ کر کے ان کو کسی بھی طرح سے آوارہ چھوڑ دیا جائے گا آپ اس قوم سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں جن کے بھید بھاؤ اتنا ہے چھوچات اتنا ہے اپنے ہی دھرم کے دوسرے برادری کا شادی نہیں کرتے کیا یہ بات نہیں ہے ایک ہی دھرم کے ہیں لگے برادری آلق ہے مجھے بتاؤ کوئی برہمن لڑکا کسی دھلت لڑکی سے شادی کر دکھائیں پوری کمیونیوٹی والے اس کو نکال دیتے ہیں بھگا دیتے ہیں راجستان وغیرہ میں تو جلا کر مار دیتے ہیں شادی ایسی اگر دوسری برادری میں کر لیا تو ہمارا ایک ٹیکسی ڈرور بھاگا بھاگا پھر رہا ہوا تھا وہ بتا رہا تھا ہم سے کہ ہم نے دوسری برادری میں شادی کر لی ہے اور اب ہمارا گاؤں جانا محال ہے مجھے بھی ماریں گے اور میری بیوی کو بھی ماریں گے یہ تمام میں اس قوم کی بات بتا رہا ہوں جو دوسری برادری کی لڑکی کو پسند نہیں کرتے چاہے ایک ہی لڑکیوں کو کیا ہو گیا جو اس طرح سے بھاگ رہی ہیں یا جا رہی ہیں اللہ کی پناہ درو اے میری بچیو تمہاری پرورش تو اس نام پر تمہارے ماں باپ نے کی ہے کہ کل قیامت کے دن یہ سیدہ کائنات فاطمہ تو زہرہ کی جماعت میں جنت میں جائے گی تجھے نام تو کنیز فاطمہ رکھا گیا ہے تجھے رسول اللہ کی بیٹی کے ساتھ اٹھایا جانا ہے قیامت کے دن کہاں ان غلیز لوگوں کے چکر میں تم دین بھی بیچ رہی ہو ماں باپ کو بھی ٹھوکر مار رہی ہو قوم کو بھی بدنام کر رہی ہو اپنے مذہب کو بھی اس طرح کلنک لگا کر جارے ایک لڑکی کو میں کہتا ہوں تمہارے کندوں پر عزت کئی لوگوں کی ہے یہ مت سمجھنا کہ خالی تمہارا دل ہے جسے چاہے تم چلی جائے نہیں تمہارے کندوں پر تمہارے ماں باپ کی بھی عزت ہے تمہارے بھائیوں کی عزت ہے تمہارے خاندان کی عزت ہے تیرے دین کی عزت ہے تیرے محلے کی عزت ہے جب تُو بھاگ کر چلی جائے نجانے کتنوں کی عزت کا قتل کر کے جاتی ہے مجھے پتا ہے آندرہ پردیش میں امرہ وتی ایک علاقہ ہے وہاں سے ایک حافظ صاحب ہمارے پاس آیت ان کے گھر کی لڑکی غیر مسلم کے ساتھ ایک مندر میں جا کر شادی رچائی بھائی حافظ قرآن ہے باپ مسجد کا متولی ہے ایسا ہوا کہ چند دنوں کے بعد باپ کومہ میں چلا گیا کبھی مسجد آئی نہیں سکا صدمے میں مبتلا ہوا اور بھائی جو حافظ قرآن تھا وہ اپنے علاقے میں نہیں دور دراز دوڑتا رہتا ہے کہ میں کسی بھی مسجد میں امامت نہیں کر پاتا لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی بہن ہے وہاں گئی ہے میں نے تو گناہ نہیں کیا میں نے تو غلطی نہیں کی مجھے اس وقت رونا آگیا تھا کہ ایک لڑکی کا اٹھایا ہوا قدم کتنوں کی زندگی کو داغدار کر دیتا ہے ان کا کیا قصور ہے اس ماں باپ کا جو سر اٹھا کر جی نہیں سکتے لوگوں کے سامنے چار لوگوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں رکھتی اگر ایسی حرکت کرتی تیرا باپ ہسی میں بھی روتا ہے اور غم میں بھی روتا ہے خوشی میں بھی رو رہا ہوتا ہے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے بیٹی کو رخصت کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے عزت کے ساتھ اپنے گھر سے اپنی بیٹی کو رخصت کیا ہے میرے عزیز تو اس باپ بعد بھی ہو گئی ہے تو دوسرے شوہر کی لیکن باوجود اس کے خیر خیریت پشتا ہی رہتا ہے اور اگر بچے کے ولادت کے دن آگئے باپ توڑ کر جا کر لاتا ہے پہلے بچے کی ولادت میرے گھر میں ہو جائے حالانکہ یہ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں اب شوہر کی ذمہ داری ہے جتنے بچے ہوں گے سب شوہر دیکھے گا لیکن ماں اور باپ اس وقت اتنے اتاولے ہوتے ہیں بیٹی کو تین مینا پہلے لے آئے ہر گھی روٹی کھلائیں اس کو اچھی غزائیں کھلائیں کھلائیں کتنی دیکھ بال کتنے ناز اٹھاتا ہے باپ کتنے ناز اٹھاتا ہے اپنی بیٹی کے مجھے افسوس ہوتا ہے یہ بیٹیاں جب ایسے بوڑے ماں باپ کو ٹھوکر مار کر جاتی ہیں شرم کرو میرے عزیز اپنی بچیوں کے اندر اسلامی تعلیمات لاؤ ان کو محفلوں سے جوڑے رکھو ان کو دین سے وابستہ رکھو انشاء اللہ تم اگر اللہ کریم ہمارے گھروں کی عزت کی حفاظت فرمائے آج ختم قرآن کی برکت سے مولا تعالی ہماری بچیوں کو مرتد اور کافر ہونے سے محفوظ فرمائے رب قدیر اس رمضان المبارکہ کی برکت سے ہماری بچیوں کی عفت اور عزت کو محفوظ و معمون فرما دے ان کی طرف اٹھنے والی ہر بری نگاہ کو تُو خاک میں ملا دے اے اللہ ان ظالم کافروں کی جتنی بھی بدنیتیاں ہیں اور جتنی بھی مولا ان کی سازشیں ہیں سب کو تُو خاک میں ملا دے اسلام و سنیت کا بول بالا فرما کفر و شرق اور دشمنوں تیرے ذمہ میں ہے تو اپنی شان کے مطابق ہماری بچیوں کی عزت فرما اے رب قدیر ہماری دعاوں کو حضور کے نالین کے صدق قبول و مقبول فرما و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات ہو